کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہے سرکار کسی حد تک فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو نظر آ رہی ہے اور جو عوام ہیں وہ اسرائیلی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو ذرا کینلی یہ بتائیے کہ بعد میں یہاں سے شروع کرتا ہوں یہ جو اسرائیل کے وزیراعظم نے ٹویٹ کی اور پچیس ممالک کے جھنڈے لگا دیئے اور انڈیا کو بیج میں مائنس کر دیا تو آپ تو اسرائیل کے بڑے تحادی ہیں یہ ہوا کیا ہے دیکھیں چیما صاحب سب سے پہلے تو آپ نے بہترین سوال پوچھا اور بہت بڑیہ سوال ہے ہی ہوا کیا ہے دیکھیں جو پچیس فلیگ لگائے تو ایک ٹویٹر میں ایک جگہ ہوتی ہے اب کتنے فلیگ لگائی نہیں لگائے اگر آپ کل منسٹری آف ایکسٹرنل آفیرز کے جو سپوکس پرسن تھے انہوں نے ایک انڈیا چینل کو انٹرویو دیا اگر آپ ان کا سٹیٹمنٹ کیر فلی سمجھے اور تین ساڑھے تین منٹ کا سٹیٹمنٹ اور پڑے میں نے سنا تھا کہ کل ہمارے نیشنل ٹیو پہ ایک دو ڈیویٹس ہوئی تھی اس پہ تو میں بھی اس میں تھا تو دیکھیں جہاں تک پیلیسٹائن کی بات ہے ہمارا سٹینٹ پیلیسٹائن پہ بلکل نہیں بدلا ہے پیلیسٹائن کے دو حصہ ہے چیما صاحب پہلا حصہ ہے ویسٹ بینک دوسرا حصہ ہے گازہ اور موڈی جی جب اسرائیل گئے تھے وہ پیلیسٹائن گئے تھے وہ ویسٹ بینک گئے تھے وہ محمود عباس صاحب سے مل لے گئے تھے ہم گازہ نہیں گئے تھے کیونکہ ہم اس کی گورنمنٹ کو ہم نہیں مانتے we don't recognize ہم اس we recognize ویسٹ بینک because ویسٹ بینک اگر آپ کو یاد ہو بلہ آپ کو تو پتا ہی ہوگا وہ پی ایلو یاسیر عرافات صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ایک وہ لوگ پلٹیکل ہے وہ پلٹیکل لیڈرز ہیں اور عرافات اور ہم پہلی country تھے پورے ایشیا میں جس نے پیلیسٹین کی ایسی انڈیا میں پولی تھی اور سورگی اندرہ گانجی جی تو یہ بھی کہتی تھی کہ یاسین عرافات میرا بھائی ہے تو ہمارا state آج بھی پیلیسٹائن کے ساتھ ہے پیلیسٹائن لوگوں کے ساتھ ہے پر ہم حمس کو اور گازہ کو نہیں مانتے اب جو ہمارے پی ایس تریمورتی جی اگر آپ ان کا statement سنو گے انہوں نے کہتا we condemn rocket attacks by حمس on israel and the retaliation of and what israel is doing is retaliation to these attacks retaliation کا word you use کیا جاتا unprovoked action اگر آپ unprovoked action کریں گے تو میں اس کو retaliate کروں گا اور انہوں نے یہ بھی clearly بولا کہ بھائی یہ rocket attack رکھنے چاہیے for the peace to prevail and last count کا sentence تھا quote unquote we are for the just cause of palestine just is justified or legitimate cause of palestine جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں تو condemning hamas condemning rocket attacks is one side of the story and we stand with the people of palestine is the other side of the story آج بھی ہمیں palestini لوگوں کے ساتھ ہے ہمیں ان کا درد ہے but اگر حمس israel پہ 3000 rocket ڈالتا ہے آپ دیکھیں لندن ہو لاہور ہو نیو دیلی ہو لکسن بھو اگر کسی کے اوپر بھی 3000 rocket آئیں گے وہ retaliate کرے گا اور ایسی ہی کرے گا so india's trend has not changed india is with israel but we are also with the people of palestine we are not with hamas we do not recognize hamas we have no relation with hamas because we believe ہمارا مانا ہم آسک a disorganisation اسی لئے ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں اور یہ واضح کرنا بہت سرور یہ موجی جی went to west bank وہ رمالہ گئے تھے وہ گازہ نہیں گئے تھے because we do not recognize ہم اس یہ تو آپ آپ کا ہوگیا stance لیکن جو آپ سوال تھا وہ آپ miss کر گئے ہیں سوال یہ ہے سمیت بھائی کہ اسرائیل کے وزیراعظم نے tweet میں انڈیا کا flag نہیں لگایا اب انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کو اپنا partner سمجھتا ہے and vice versa اور انڈیا کے جو عوام ہیں وہ بھی بہت زیادہ high rate کرتے ہیں انڈیا اسرائیل partnership کو اور دوستی کو وہ basically majority جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کو jewish islamic اور ہندو اور jewish وہ equation میں لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسرائیل نے آپ کا flag نہ لگایا لیکن انڈیا عوام کہہ رہی ہے ہم اسرائیل کے ساتھ ہے اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں ہم آپ کو مانتے ہی نہیں تو یہ کیا چکر ہے سر بالکل آپ نے بہت بڑی سوال پوچھا دیکھیں twitter میں ایک لگانے کی جگہ یا جگہ کم پڑھ اپنے 25 flag میں آپ کو کوٹ ان کوٹ ایک سٹرنل افیر سپوکس پرس مینیسٹری اف اسرائیل کل ان میں چینلن کا نام بتا دے تو چلیئے آپ تو ان سے compete نہیں کرتے انہوں نے CNN news tv 18 کو statement دیا یہ مینیسٹری افیر افیر کے سپوکس پرس کہتے ہے india has supported israel and we thank india for their support israel اسی لئے میں نے آپ کو ts trimurti sahab کا statement کی first line اور last line بتائی اور ہاں یہ بھی انہوں نے کہا we are against any kind of violence violence سے اس کا کوئی سمادھا نہیں نکلے گا اور یہ راکیٹ کا براج ہو رہا اسرائیل پہ this has to stalk 3 minute 40 second کے statement میں یہ 3 باتیں انہوں نے بولی اگر چیما صاحب اگر ministry of external affairs کا spokesperson government of israel کا کوئی reporter یا کوئی journalist نہیں اگر وہ خود کہتا ہے indian channel پہ 9 وجے prime time کے interview میں we thank india for their support to the government of israel that answers the statement but we are against any ہم کسی بھی violence کے خلاف مرنے والے israeliy یا مرنے والے palestino لوگ نہیں مرنے چھے we are against violence and we urge ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ rocket رکھے peaceful solution کچھ نکل سکتا جب تک یہ rocket چلتے رہیں بے گنا لوگ مرتے رہیں بلکو ٹھیک اچھا اب اگلے point پہ آتے ہیں کہ بھارت کے اندر کئی لوگ twitter trends بھی ہم نے دیکھے کہ بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ support کرتا رہا india stands with israel اور ایک طبقہ support کرتا رہا india stands with palestine تو کیا just for knowledge and for understanding زہاری بات ہے کسی ملک میں دو طبقے تو ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بھارت میں کیوں ہے امریکہ میں بھی ہوں گے یورپ میں بھی ہوں گے بہت سارے لیکن بھارت میں جو trend سمیت بھائی وہ نوٹ کیا گیا وہ یہ مسلم versus christianity مسلم versus hindu مسلم versus jew چلتا رہتا ہے تو یہ اس طرح کا trend بھی انڈیا میں دیکھا گیا so how do you see this kind of cleavage or divide within india کہ یہ کس طرح کی divide آپ کو لگی as an analyst نہیں کہ first of all democratic country اب میں کس support کروں میرا بیٹا دوستو آپ کسی چیز اور کو support کر ہو اب دیکھیں یہ hindu muslim والی فرق نہیں india as a country as people we support israel we also support palestine ہمارا یہ palestine کا support شروع سے آیا ہے موڈی جب اسرائیل گئے تو رمال بھی گئے تھے مجھے بتائی جو west bank میں رہتا west bank بتاؤں گا چیما صاحب is 15 times that of gaza ھیک ہے جی gaza سے 15 گنا ہے west bank میں ایک stable government ہے جب ان کا اسرائیل کے ساتھ 200 پچھلے 15 سال کا institute آئی ہے گازا کی اور west bank کی گازا میں کوئی بڑا incident نہیں ہو but there is no incident کوئی rocket نہیں چلایا گیا کوئی کچھ نہیں کیا گیا اب بھی west bank جو ہے بالکل شاند ہے اگر مجھے بتائیے west bank میں رہنے والا آدمی مسلمان نہیں کیا بالکل ہے west bank میں رہنے والا پلسطینی نہیں بلکل ہے کیا اور جو گازا میں رہتا وہ بھی پلسطینی ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہمارا جو ویروہ ہے ہمارا جو سپورٹ نہیں ہم جس کو رکاؤگنیز نہیں کرتے ہم west bank کی گورنمنٹ کو بھی رکاؤگنیز کرتے ہم ایسی ہم 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 ہماری تکلیف ہے سمیت بھائی وہ ٹاپک وہ ٹھیک ہے وہ آپ کا ایک perspective آگیا بھارت کی ریاست کا perspective آگیا question یہ ہے جو ہندو nationalists ہیں میں اس کو تھوڑا مزید اس کے اندر چلا جاؤ میں نے تو یہ نہیں ہے کہ میں نے تو پہلے ہی مان لیا کہ کسی ملک میں دو تککے ہو سکتے ہیں وہ point نہیں ہے لیکن یہ ایک تاثر آرہا ہے کہ جس انٹرنیشنل پریس نے اس کو بڑا کور کی ہے کہ یہ جو ہندو nationalists ہیں they are supporting jews اور jewish state اور اسرائیل جس بکاوز کہ وہ مسلمانوں کی نفرت کے حوالے سے جیسے کنگنا رنالڈ نے بھی جو statements دیں اور جس طرح کنو نے باتیں کی سو how do you see this کہ یہ prism ہے انڈیا کے اندر ہندو nationalists جیسے کہ مثال کے طور پہ میں بہت سار انڈیا کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو یہ کہ رہے تھے کہ اسرائیل نے associated press اور الجزیرہ کی buildings گرا دیں اور ان کو پرواہ تک نہیں ہے اور ہماری سرکار کتفاق رائے یا اظہار رائے کرنے کا پورا ہے اب کنگنا رہنوک جی کیا کہتی وہ جانے کیونکہ میں ان کے بارے میں کچھ بول نہیں پہنگو ان کا thought process کیا ہے میں آپ کے چینل پہ بول رہا ہوں میں آپ کے ایک اور ساتھی ان کے چینل پہ بول چکا اپنے national TV پہ بول رہا ہوں دیکھیں ایسا ہندو مسلم وغیرہ وغیرہ کوئی جگڑانی اسرائیل ہمارا دوست تھا ہماری ہمیشہ سے help کی ابھی بھی اسرائیل نے ہماری help کی ہے جہاں انسانیت کا تواز یا ایک انسانیت کا سوال آتا ایسا کچھ نہیں بھئی جیوز ان کو سپورٹ کرے یا وہاں مسلمان ان کو سپورٹ کرے مجھے بتائیے آپ کو پورے انڈیا میڈیا میں اینڈیا ٹویٹر میں ایک بھی چیز ملی جو ویس بینک کے خلاف نہیں لکھی گئی ویس بینک میں پلسطینی نہیں کہا ویس بینک میں مسلمان نہیں کہا دولو ہیں